جہیں دوستو شارو خان کی مووی پتھان ہٹ ہو گئی ہے وہ بھارت کے اندر ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں چلی ہے اس نے بہت ہی زیادہ کمائی کی ہے اور وہ لگاتار کمائی بھی کر رہی ہے ریلیز ہونے سے پہلے شارو خان کی مووی کا جو لوگ بائیکوٹ کر رہے تھے جن لوگوں نے لال سنگھ چڑڈا کو آمیر خان کی مووی کو بائیکوٹ کیا تھا وہی لوگ شارو خان کی مووی کو بھی بائیکوٹ کر رہے تھے دوستو شارو خان کی مووی پتھان کو تو وہ فلوپ نہیں کر پائے دوستو ان کے موو پر تماشا مار دیا کیونکہ شارو خان جو ہیں وہ کنگ آف بولی ووڈ ہے دوستو اسی لیے کہتے ہیں کہ شارو خان کنگ آف بولی ووڈ ہے ان کی مووی کبھی فلوپ ہوتی ہی نہیں ہے شارو خان نے اتحاس رج دیا اتنی کمائی کریے اتنے ریکوڈ توڑے ہیں کہ کسی فلم نے اتنی کمائی اور اتنے ریکوڈ نہیں بنایا دوستو لگاتار ریکوڈ بناتی ہوئی جا رہی ہے شارو خان کی مووی پتھان اب دوستو بھارتیہ ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلنے کے لیے 3020 کجرات کے احمد آباد گئی تھی وہاں پر شارو خان کی مووی کو انڈیان ٹیم یعنی بھارتیہ کرکٹ ٹیم نے بھی دیکھی ہے دوستو تھیٹر میں جا کر شارو خان کی مووی پتھان کو بھارتیہ ٹیم نے شارو خان کی مووی پتھان دیکھی اب جو لوگ شارو خان کی مووی پتھان کا بائی کوٹ کر رہے تھے کیا اب وہ لوگ بھارتیہ کرکٹ ٹیم کا بائی کوٹ کریں گے کیا وہ بھارتیہ ٹیم کا کوئی بھی میچ نہیں دیکھیں گے کیا وہ کسی بھی کھلاڑی کو نہیں مانیں گے کوئی بھی میچ بڑا سے ورلڈ کپ ہوگا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوگا جو بھی کپ ہوں گے کرکٹ کے کیا وہ انڈیا کا یعنی بھارتیہ کرکٹ ٹیم کا میچ نہیں دیکھیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ جو لوگ بائیکوٹ کر رہے ہیں شاید انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے اگر وہ سچا سچا ایمان ہے وہ ان کے وہ سچے ایمان والے ہیں تو پہلے دوستو آپ کی کہہ رہا ہے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے کمڈوک سے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں